اسلام علیکم ناظرین وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ بتاؤں گا اور جو سب سے زیادہ کمنٹس ہیں وہ پرافٹ ریٹس کے حوالے سے اور نئی سکیموں کے حوالے سے ہیں تو وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اوپر آپ کو کوئی تھامنل دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ میں جو سکرین ریکارڈڈ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں ان کے اوپر جو تھامنل لگی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو فیس کیم سے ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے فیس ٹو فیس بات کی جائے دوستو یہاں پہ جو جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں جو یا تو ریٹائر ملازمین ہیں یا حاضر سروس ہیں یا انویسٹ کرنے والے جو سبسکرائبر ہیں کوشش ہوتی ہے میں ان کے جو انفرمیشن ان کو جو درکار ہوتی ہے اس کے مطابق اس چینل کی اوپر جو ہے اپنی ویریفکیشن کرنے کے بعد ساری ریسرچ کرنے کے بعد شیئر کروں نہ صرف اس چینل کی اوپر بلکہ فیس بک پیج کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈیلی بیس پہ میں اپنے بلوگز وغیرہ لکھ کے تمام لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھتا ہوں جتنے بھی میرے ساتھ لنک ہیں تو اس چینل کی اوپر بھی جب میں نے یہ چینل بنایا تھا تو اسی سوچ سے اور اسی نظریہ سے بنایا تھا کہ کیونکہ کافی ساری جو انفرمیشن ہے وہ فیک آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے تو اس چینل کے اوپر میری کوشش ہے کہ کوئی فیک انفرمیشن نہ جائے کبھی اگر کہیں پہ کوئی کتائی ہوتی ہے یا کوئی میسٹیک ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر لازمی کمنٹ کریں تحصیل کے لیے کمنٹ کریں تو ان کو میں لازمی کنسیڈر کرتا ہوں باقی جو یہاں پہ جو نیوز اس وقت آ رہی ہیں وہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے جو سوالات ہیں ان نیوز کے حوالے سے ہیں میں نے کوئی اپنے اپنے سے نیوز شیئر نہیں کرنی جو آپ نے کمنٹ کی ہیں یا آپ کے جو میلز آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو نئی سکیمیں جو ہیں وہ کافی ساری شروع کروا دی ہیں لوگوں نے اور پھر جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ چوبیس فیصد تک چلے گئے ہیں دو دنوں میں تو اس کی حقیقت کیا آئی گیا میں آپ کو بتا دوں کہ قومی بچر جو ہے کبھی بھی اس طرح کی انفرمیشن پہلے سے لیک نہیں کرتا اگر کوئی اس میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے تو کوئی پہلے سے قومی بچر کا نہ تو کوئی اس طرح کا لیٹر ہوتا ہے نہ کسی کے پاس ایسی انفرمیشن نکلتی ہے ہاں قومی بچر تب ہی آپ ویریفائیڈ انفرمیشن اس کو سمجھیں جب ایک نوٹفکیشن آتا ہے یا ان کے سوشل لنکس کے ذریعے سے انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے ان کے لیے ہمیشہ جو ویریفائیڈ سورسز ہیں وہاں سے انفرمیشن لے کے یہاں پہ شیئر کریں اور اگر سام ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیوڈ میں کچھ انفرمیشن آ جاتی ہے پھر بھی میں چینل پہ شیئر نہیں کرتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں پہلے اس کو ویریفائی کرتا ہوں ویریفائی کرنے کے بعد ویری نیکسٹ ڈے میں اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں یا فیس بک پیج کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ چیزیں آپ کنسیڈر رکھا کریں باقی میں بھی انسان ہوں کہیں پہ اگر کوئی مسٹی ایک ہوتی ہے تصحیح کریں اور بال کی خال ضرور اتاریں لیکن میری نہ اتاریں کمنٹس جو ہیں وہ ایسے کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو فیدہ ہو اگر میں انفرمیشن جو شیئر کر رہا ہوں وہ کم ہیں آپ کے پاس انفرمیشن زیادہ ہے تو جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ جو بھی بندہ آئے اس کی انفرمیشن میں زیادہ اضافہ ہو اور یہ ایک نیکی ہوتی ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو علم ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے یعنی آپ کے علم سے کسی دوسرے بندے کو فیدہ ہوتا ہے یا آپ کے علم سے کسی دوسرے بندے کی مشکل آسان ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ کے چلیں اور ہمیشہ تسیح کریں دوسروں کی ٹانگیں مت کھینچیں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں زیادہ تر یو خاص کر سپیشلیس چینل سے لینکڈ ہیں ویل ایڈوکیٹڈ پرسن ہیں لیکن ایک دو پرسنٹ شاید وہ دوسرے چینل سے تپے ہوئے آتی ہیں اور میرے چینل پر آکے گھوشہ نکالتے ہیں لیکن میں ان کو بھی کنسیڈر کرتا ہوں اور اگر میری کہیں پہ گلتی ہو ہو رہا ہے بلکل غلط کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو نئی سکیمیں ہیں لانچ کی جا رہی ہیں بار بار جو اچھا پرافٹ دینے والی ہیں چوبیس فیصد پرافٹ دینے والی ہیں وہ بھی فیک ہیں اس کے اوپر جو بجٹ میں انانس ہوا تھا وہ سب کو پتا ہے جو ایک میکرو فرانس کے نام سے عساق ڈان نے بتایا تھا کہ ہم ایک سکیم لانچ کریں گے اس میں چھوٹے انویسٹر زیادہ پرافٹ یعنی پہلے سے جو سکیمیں ہیں ان سے زیادہ پرافٹ حاصل کر سکیں گے وہ جیسے لانچ ہوگی کوئی افیشل کنفرمیشن ہوگی تو پھر ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے باقی میری کوشش ہے اس چینل کے اوپر صحیح انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے آپ کے کمیٹس جو ہیں زیادہ کمیٹس جب آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے ایک ٹاپک کے اوپر بار بار ویڈیو آتی ہے تو پھر یہ ایک نیا چینل ہے یوٹیوب ہماری جو نئی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو دو گھنٹے جو ہے سجیسٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ سجیسٹ کرنا کم کر دیتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم نئی انفرمیشن شیئر نہیں کریں گے یعنی جو نئی انفرمیشن ہوتی ہے دوبارہ شیئر نہیں کریں گے تو اس کی ریچ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اس چینل پر جڑیں ایک کمیونٹی کی صورت میں ہم اس کو گروہ کریں اگر آپ کے پاس پہلے سے وہ انفرمیشن ہے آپ جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کر دیا کریں ایک سکپ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے جہاں پہ بھی ہے جسٹ آپ نے اس کو سکپ کرنا ہے اور بندہ گھائب ہو جاتا ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہوتی انفرمیشن اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے سکپ کر دیا کریں اور جو آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرے اس کو لائک کر دیا کریں کوشش رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ صحیح اور ایتھینٹک انفرمیشن جو ہے شیئر کرتے رہے ہیں ویڈیو سوڑی سی لمبی ہوگی ایک میسیج تھا ایک تھوڑی سی انفرمیشن ہے اس میں تھی جو آپ کے سوالات تھے مزید جو یہ خبریں آ رہی ہیں بچہ سکیموں کے حوالے سے یا پرافٹ کے حوالے سے اگر کوئی ایتھینٹک انفرمیشن نکلے گی تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس چینل پر شیئر کریں گے واقعی کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو روز مرہ میں آتی رہتی ہیں یعنی روز مرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ جس کے اوپر یعنی کیلکولیشن کے حوالے سے ہے یا ٹیکس کے حوالے سے ہے یا انویسمنٹ لیمنٹ کے حوالے سے ہے یا جیسے اسلامیک سرور سکیمیں ہیں اس میں جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے ہے یا ابھی فائلر نان فائلر کے حوالے سے لوگوں نے اپنے جو ٹیکس ریٹرن ہیں وہ فائل کرنے اس حوالے سے آنے والے ٹائم پہ کافی سری انفرمیشن ان ٹاپکس پہ ہوگی تو اگر آپ اس چینل پہ جوائن کریں گے تو آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہی ہوگا آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو سے آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو اس کو سکیپ کر دیا کریں تو یہاں پہ دوستو جو بھی آپ کا سوال ہو ویب سائٹ میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں منشن کی ہوئے یا دسکریپشن میں بھی دی ہوتی ہے تو آپ اس کو ویزٹ کریں ویزٹ کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں یا جو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں اپنی سجیشن شیئر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے میں ہم تک پہنچے ہم آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کریں گے جو ویب سائٹ کے اوپر جو میرے پاس سوالات آتے ہیں جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے ہنڈر پرسنٹ ان کو جواب دیا جاتا ہے باقی جو میری نظر میں آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پیج کے اوپر میں ان کو ریپلائے لازمی کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کوئی ویب سائٹ والوں کو میں پریفر کرتا ہوں کیونکہ ان کی ایک میل کی صورت میں میرے پاس ہر وقت ان باکس میں پڑا رہتا ہے جو کمنٹ ہے تو جب بھی میں اپنا ان باکس کھلتا ہوں تو میں اس کو ریڈ کر کے ریپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہوں موسٹلی اوورسیز پاکستانی ہے آپ سب لوگوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اس نئے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ٹرسٹ کیا آنے والے ٹائم پہ یہ میری ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ میں اس کے اوپر اچھی انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے لے کے آتا رہوں تو یہاں پہ اس ویڈیو کو میں ختم کروں گا جن لوگوں کو لنبی ویڈیو سے ٹینشن ہے ان سے معذرت انشاءاللہ نئی انفرمیشن کے لئے پھر سے آذر ہوں گے تب تک اللہ حافظ